دوستو میں ہوں ہرچید سنگھ فارماسیسٹ اور ڈریکل سنٹینٹ آپ کا ایک بار فیسے سواگت ہے شرنیتہ ٹی وی کے اس ڈیزیز اسپیشل سیریز کے نوے ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں جوائن ڈیس یعنی کی پیلیا کے بارے میں یہ پیلیا ہوتا کیا ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہوتے ہیں اس کے لکشن کیا ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس میں ہم کون کون سے پرہیج کریں اور اس کا علاج کیا ہے تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں یہ ویڈیو انتر دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ انفارمیٹی دوستو پیلیا ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہمارے شریف میں بائلی روبین نامک ایک بائل ایسیڈ کا سیکریشن بڑھ جاتا ہے اس کی سنکھیا ہمارے شریف میں بڑھ جاتی ہے جس کے وجہ سے ہمارے سکن کا کلر ہلکا ہلکا پیلا سا ہو جاتا ہے ہمارے آنکھوں کا جو سفید والا پارٹ ہے یہ بھی پیلا ہو جاتا ہے ہمارا یہ یورین ہوتا ہے اس میں بھی یولونس آ جاتی ہے سوٹھا دارک ہو جاتا ہے تو یہ کچھ جو ہے سیمٹم ہوتے ہیں جب ہمارے شریف میں بائلی روبین کا سیکریشن زیادہ ہو جاتا ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں پیلیا کے کارن کے بارے میں پیلیا کے کئی سارے کارن ہوتے ہیں جیسا کہ من نے آپ کو بتایا کہ پیلیا ایک کوئی ڈیزیز نہیں ہے یہ انیزیز کا ایک سیمٹم بھی اسے کہہ سکتے ہیں جسے کہ اگر آپ کے لیور میں کسی بھی پرکار کا انفیکشن ہے تو بھی آپ کو پیلیا ہو سکتا ہے اگر آپ کے گال بیٹر میں کوئی انفیکشن ہے تو بھی آپ کو پیلیا ہو سکتا ہے اگر آپ کا جو ہے آر بی سیز آپ کے ٹوٹ رہے ہیں ایسے کنڈیشن میں بھی آپ کو پیلیا ہو سکتا ہے اگر آپ کے گال بیٹر میں کوئی سٹون ہے تو وہاں بھی آپ کو پیلیا کے سنکیت دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ کارڈ ہیں جن کے وجہ سے آپ کو پیلیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے پیلیا کے انویسٹیگیشن یعنی کی ڈیاغنوسس کے بارے میں اس کی جانچ کے بارے میں تو دوستو پیلیا کے لیے ڈاکٹرز مینلی دو ٹائپ کے ٹیسٹ لکھتے ہیں بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے آلٹر ساونڈ بلڈ ٹیسٹ میں دوستو سیمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے لیور فنکشن ٹیسٹ اسے کے ایل ایفٹی بولتے ہیں لیور کنیا ہے تو لیور سیست تو یہ دو پرکار کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں کیا پتا لگا سکتے ہیں کیا آپ کو پیلیا کی شکایت ہے یا نہیں ہے کس پرکار پیلیا ڈیولپ کر رہا ہے دوسرا بلڈ ٹیسٹ میں میرا فنکشن بانوںoco تیل ایوائیٹ کرنا ہے، آپ کو گھی ایوائیٹ کرنا ہے آپ کو انڈا ایوائیٹ کرنا ہے کیونکہ انڈا میں بھی کافی زیادہ مطمитесь میرے کولیسٹال ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو بھی تیل سے بند ہوتی ہیں یہ سے بند ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ کو ایوائیٹ کرنا ہوتا ہے پیلیا کے کنیشنس میں اور امتاؤں دوں بھ 2000 کی کھانا کی جناب آپ اپنے کھانے میں زیادہ سے زیادہ ٹا ماٹا کا استعمال کریں آپ سبھی پرکار کے فل کھا سکتے ہیں آپ صبح ناشتہ میں آپ کسی بھی پرکار کا اڈلی آپ کھا سکتے ہیں اس میں کی تیل کا استعمال نہ ہوا ہو دوبار کھانے میں آپ دال چور کھا سکتے ہیں سبجی کھا سکتے ہیں چپاتی کھا سکتے ہیں راپ میں بھی آپ سیم چیزیں کھا سکتے ہیں اگر بات کی جائیں میٹھے میں تو آپ میٹھے میں گننے کا جوس پی سکتے ہیں گننے کا جوس بہت ہی جیدہ فائر مند ہوتا ہے پیلیا کے پیشنٹس کے لیے اور ساتھی ساتھ آپ آپ کو دھیانت نہ ہوگا کہ آپ بادام اور کاجو اس میں کافی زیادہ ماترہ میں فیٹ ہوتا ہے جو آپ کو نوستان کر سکتا ہے اگر بات کی جائے پیلیا کے لکشن کے بارے میں تو پیلیا کے کچھ سیمپل سے لکشن ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ازلی پہچان سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے جو اسکن کا قدر ہے وہ پیلیا رنگ کا ہو جائے گا آپ کا یورین جو ہے وہ آپ کے سکن میں چکتے پڑھنے لگیں گے پیشنٹ کو ویکنس کے شکایت ہوتی ہے اور فیور پیشنٹ کو چڑھتا رہتا ہے تو یہ کچھ کامن سیمپلز ہیں جو کی پیلیا کے پیشنٹ میں عمومن دیکھے جاتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں پیلیا کی دواء کے بارے میں دوستو پیلیا کی دواء جیسے میں نے بتایا ہے پیلیا کون سا پیلیا آپ نے ڈیولپ کر رہا ہے اس کے کارن کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ کو فیٹی لیور کی سمجھتا ہے تو اس کی دواء چلتی ہے اگر آپ کو کسی جو ہے کاربیٹر میں سٹون ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے تو پیلیا کی کوئی سپیسفک دواء نہیں ہوتی ہے ڈاکٹرز جو ہے جس کارنواز آپ کو پیلیا ہوا ہے اس چیز کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ساتھ کے ساتھ کچھ سمٹومیٹک ریلیف کے لیے کچھ دوائیاں دیتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو فیور ہے تو اس کے لیے پیسٹامال بین نامک جو بائل ایسیڈ ہوتا ہے اس کے سکریشن کو کم کرنا اس کے جو ماترہ ہے بلڈ میں اس کو کم کرنا تو وہ اپنے آپ دھیج رہی کم ہوگا اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں پرہ پرہیج کرنے کی اور جو دوائیاں دے رہے ہیں سمٹومیٹک ریلیف کے لیے اس کو کھانے کی دوست ہے تو دواء سے اور دواء سے زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے پیلیا کیسز میں پرہیج کرنا دوستو اور دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیلیا کے کیسز میں ہلدی کا سیون نہیں کرنا چاہیے تو میں اس میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ ہلدی کا اور پیلیا کا آپ کوئی سممن نہیں ہے آپ بنداز کھا سکتے ہیں ہلدی اور کیونکہ ہلدی پرگار کا انٹیبیوٹک بھی ہوتا ہے اور آپ کے شریعے کے لیے لابدکاری ہوتا ہے ہاں کچھ کیسز میں منع اس لیے کیا آتا ہے ہلدی کھانا کیونکہ اگر آپ ہلدی کھاتے ہیں پیلیا میں تو اس کو ڈائیگنوز کرنا میں تھوڑا سا دکھت ہوتی ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے بیلی بیان کا جو ماترہ ہے وہ گھٹ رہی ہے اس میں تھوڑا سا دکھت ہوتی ہے اس لیے کبھی کبھی اس کو منع کیا تھا ورنہ ہلدی کا اور پیلیا کا آپس میں کوئی سممن نہیں ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں کہ آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو پسند آئی ہو اگر آپ کچھ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو یہ چینل سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیوز لاؤں اس کا اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے بل سکے دوستو اور ابھی تک میرے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت ہنیوار